موسیقی 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 کے بنگالی پارہ مسجد میں زخمی وے اور دو افرادوں کے حالت بہت نازو بتائی جاری ہے خیر اس خبر کو آپ تک پہنچانے کی وجہ اتنی ہی ہے کیا اور کب تک اس طرح آپ سے اختلافات کی نظر ایک قوم ہوتی رہے گی یقینا کوئی تو ہوگا جو اس طرح دونوں گروہوں کو بڑھتا رہے گا اور اب تک یہی ہوا ہے مجھے بولنے میں کسی طرح کا ڈر نہیں ہے کہ کچھ وصلہ کی مولاناؤں ہیس میں زیادہ تر دکھر ہوتا ہے اور ہمارے کچھ اندبکت فردی دینی رہنما کے حمایتی ہوتے ہیں پھر ڈنڈے لوہے کی روڑ تلوارے لے کر آپس میں خون خرابہ کرنے پر اتارو ہو جاتے ہیں ایسا نہیں کہ بیلگام ہوبلی ہے ریاست کرنا ٹکا میں اس طرح کی تصویریں نہیں دیکھی گئی بیلگام شہر میں بھی ایسا ماہول ہم نے دیکھا ہے اب کچھ حد تک ٹھیک ہے لیکن آج بھی کہیں تو اندر وہ مسلکی شولے اندر دہک رہے ہیں آج بھی مسلکی زہر اندر پیوست ہو چکا ہے آج بھی کئی جگہ پر شادی بیعہ میں تبلیگی ہے یا بریلوی کی باتیں ہوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اور انہی نفرتوں کی قیمت آج امت بھوگت رہی ہے خاص کر جگہ پر اس طرح کی وارداتوں کا پیش آنا آخر کیا پیغام دیتا ہے آسام میں جہاں مسلمانوں کو دیٹینچن کیام میں رکھا گیا سب سے پہلے نرسی کو نافیس کیا گیا آسام ہی ہے پھر کا پرسی میں بنگالی کہہ کر گھس پیٹی ہے ٹھہرانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں آر ایس از بجرنگ دل بھارت میں بلوزر مسلمانوں کے گھروں پر اسی جگہ سے چلائے گئے اس کے باوجود بھی آپ سے ایک تلافات سے باز نہیں آتی اسے کیا کہا جائے اپنے آت کو ایمان والے کہتے ہوئے آخر ایک لمحہ بھی سوچ ذہن میں نہیں آتی ہوگی ویسے بھی عوام کو گمراہ کرنے والوں کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ زہر پھیلا کر امت کو ٹکڑوں میں باٹنے والے ہی ملت کو متحد ہونے کے بیانات کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں اور یہ لوگ ساپ نکل جاتے ہیں ضرورت ہے اب تو سبق سیکھنے کیا اور یہ بھی بات اتنی ہی سچ ہے کہ ملت کو مسئلہ کے نام پر ٹکڑوں میں باٹنے والے نام نہاد اور فریضیر رہبر بھی کہاں بچنے والے ہیں قوم ملت جس نازک دور سے گزر رہی ہے بہت ہی سنجیدگی سے فیصلے لینکی ضرورت ہے ملت کے کن کن مسئلوں پر بولنا رہ گیا اور کیا تبدیلیاں آ رہی ہے یہ بھی اتنا ہی اہم ہے قوم ذمہ دار دینی رہبر یا سیاسی رہبر یا پھر خود ملت چمجھنا بہت مشکل ہوتا جا رہے کیونکہ سبھی ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں شخصیت پرستی غلط رہبروں کی اندھی تقلید سے اب باہر آ کر ہمیں سوچنا ہوگا اپنے ذہن کو وسیع کر اللہ اور اس کے رسول کی خاتی سب رکھے ساتھ اپنے بھائیوں کو ماف کرنا ہوگا کام بہت مشکل ہے لیکن اس جذبے کو اپنے اندر پیوست کرنا ہوگا آج کے تمام مسائل کا حل صرف اتحاد ہے متحد ہو کر اگر ہم رہیں گے یقیناً انشاءاللہ تمام مسئلے حل ہو سکتے ہیں اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ملت میں انتقامی جذبہ بہت دیکھا جاتا ہے اور اپنے انتقام لینے کے خاتر فرقہ پرستوح سے لے کر انتظامیاں تک جا کر خبریں پہنچاتے رہتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا کہ قوم اتنی بحث ہو چکی ہے کہ محلوں میں رسس کی ساجیشوں کو تک سمجھنے سے کاسیر رہ گئی ہے اسے تو اپنوں کے ساتھ ہی لڑنے مز آتا ہے کیونکہ مسئلک کی بنیاد پر جنتی اور جہنم کے سیٹیفکٹ کچھ فرضی مولاناؤ نے بانٹ رکھے ہیں ظاہر ہے اس کا جذبہ اس وقت نظر نہیں آتا جب کوئی بجرنگ دلوالا آ کر مسجد پر بھگوہ پرچم لہر آتا ہے یا مسجد پر پتھراؤ کرتا ہے یہاں مقابلہ کرنے سے اسے کیا حاصل ہوگا اس کے تو جنت میں درجات تب بلند ہوتے ہیں جب کوئی مسلمان سامنے ہو اور مسئلک کی بنیاد پر کسی کی جان لے سکے اور یہی تو ہمارے نامنے ہاتھ بڑوں نے سمجھایا ہے میرے نبی نے فرمایا مومین مومین کائنا ہے ایک مومین دوسرے مومین کا بھائی ہے لیکن مسئلکوں نے جنتی اور جہنم کی لکیرے دو بھائیوں کے درمیان اس طرح کھچ دیتا کہ اسی طرح لڑتے رہے آج کی تصویر نے دل کو بہت ہی گمزدہ بنا دیا ہے آج بھی ایسی حرکت ہے جبکہ قیامت کے منظر آنکھوں سے دیکھ رہے تمام پیشنگوئیاں مکمل ہوتی نظر آ رہی ہے ہم نے تو فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ بہتر فرکے ہوں گے تو جتنا ہو سکے ہم اقتلافات کی ہی کوشش کرتے رہیں گے ضرورت ہے امت کو جوڑنے کی یقیناً قیامت تک اقتلافات رہیں گے لیکن ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ ہم کس گروہ کا حصہ بن رہے ہیں کیا ہم نے کبھی امت کو جوڑنے کی بات کی ہے کوشش کی ہے جدو جیت کی ہے ورنہ تو اسی طرح لڑتے لڑتے ہم ختم ہو جائیں گے اور دشمنوں کی یہ ضرورت ہی نہ ہوگی آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کامنٹ کریں آج دنباغ پولیس کی جانب سے کاروائی کرتے ہوئے دو موٹر سیکل چوروں کو گرفتار کیا گیا کل دو لاکھ سے زائد قیمت کی گاڑیاں برامت کی گئی لنگائت کو الگ مذہب کہا جائے ممبئی میں بڑا اعتجاجی جلاس 29 تاریخ کو ہوگا بیلگام شہر میں چوروں کا کہر جاری ہے کنراز شہر کے درمانی آزاد گلی میں بند فلیٹ سے پانچ لاکھ کی چوری کی گئی فلیٹ ہر چند پرجاپت کا ہے معاملہ درج کیا گیا 190 کروڑ کی راگت سے بنا نیا بیلگام ریلویسٹیشن تمام سعودتوں کے ساتھ عوام کی خدمت میں جلد پیش کیا جائے گا محض گھٹ کھا کھا کر تھوکنے سے بحث اور جھگڑا پھر پتھر سے پیٹ کر کیا قتل بیل آنگار میں پیش آئی واردات آجائی نے کیا منجونات کا محض گھٹ کھا کر تھوکنے پر قتل آجائی کو پولیسی راست میں لیا گیا آج کانگریس بہن میں پریس کانفرنس کی گئی کانگریس کا ہی بساؤ راج رائی ریڈی نے بھاج پاکو اٹھا کر کانگریس جیت درج کرنے کا دعویٰ کیا گیا اس وقت صدرین جمل آسیف راجو سیٹ بھی موجود تھے خبروکہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہ گا دیکھتے رہے تحضن شکریہ اللہ حافظ ایلیکشن پرارم بھائیٹ ہیگا این نیل ایلی اینو بھارٹی جنتہ پکشت سرکار کیندر دا وائف اللہ تیرون مت تو وشیش واگی راج دللی روانتا بیجے پی سرکار دا وائف اللہ تیرون این ایلі کہ خدای ناو خدای نف Billy ک cheer عمل جمیر عمل عمل نام عام جنemit جنری تو یہی نیمال ہے تو نک ganze موجب پاکören سعت سے موجب پسک ہے ہی گاگی یہن بھارثیہ جنطہ پکچھا کیندر دللی نریندر بود یاورو یہ کلے دا ومبت پورس تلللی جنتے ہیں بروشے کوٹھنید دل اللہ کمپریٹ پہلی ورائی گی کہ دے دle sera نرودยوگ سمس سے ہے depois veut اور اوری آپ میرا ل ложzeigtیم موسم کے دوسرے والدخون امیراز کی وجود multi declaration ihm سےیکہ پاس کا پاسید ن� اور جیز لگوں جمازم شرعہ امکść اللہ آپ میانس لیکن mi ہن person c ڈ ایک چاہرین روز وچم مرد ورساویٰ دیارم پروجانہ اس کے لئے اس کے لئے اربعہ اپنے اپنے دیاری اور نور وٹی بھی اپنے دن پر باز اپنے دن پر موقع بچک موسیقی